آ سکتا ہے ان فیکٹ پی ایس ایوز کی بات کرتے ہیں آپ کی سکرین پر لے کر آتے ہیں بی ایئی ایم ایل دراصل بی ای ای ایم ایل کی آپ کو یاد ہوگا نتیجے جو دوسری تمامی کے تھے وہ کافی زوردار آئے تھے اور مجھے یاد ہے ان کے ماجنز میں اچھا خاصہ امپروومنٹ دیکھنے کو ملا تھا لگ بھگ ڈیر سو بیسس پونٹ اورڈر بوک سب ہی سرکاری کمپنیوں کی مضبوط ہیں اور بی اے ای مل کی کیس میں بھی ویسا ہی ہوا ہے ہمارے ساتھ آج سٹوڈیوز میں موجود ہے کمپنی کے چیئرمن اور مینجنگ ڈائریکٹر شانتنو روی روی صاحب سواگت ہے آپ کا ویسے پی اے سی ایو سٹاکس کی آج کا لہر چل رہی ہے اور آپ کے شہر میں بھی کافی شاندہ ریٹرن دیئے ہیں پہلے تو آرڈر بک میں آپ سے سمجھنا چاہوں گی جس طرح کا انڈیجینایزیشن پر بھارتی سرکار کا زور ہے سب سے پہلے تو میں آپ کو بدھائی دینا چاہوں گا CNBC چینل کو اور پچھلے تماہی تک ہمارا جو order book تھا وہ تھا قریب تیرہ ہزار کروڑ اور تیرہ ہزار کروڑ میں executable جو اس سال میں ہے وہ قریب تین ساڑھ ساڑھ ہزار کروڑ کے order book ہے ہمارے پاس میں اور فردہ ابھی اس سال میں ہمیں قریب چھے ہزار کروڑ کے order آنے کی امید ہے کچھ orders جو ہیں کسی کارنوش کچھ tenders rail metro کے پیچھے کر دیے گئے ہیں جن کارن سے وہ اس سال میں finalize نہیں ہو پائیں گے تو پہلے ہم یہ expect کر رہے تھے کہ order book جو ہے ہمارا سال کے انتوں میں سترہ ہزار کروڑ پہ ہم end کریں گے پر مجھے لگتا ہے کہ اب چودہ سے پندرہ ہزار کروڑ کے بیچ میں ہم end کریں گے اور یہ جو بھی آگے آنے والے جو order ہیں ہمارے اس کے اندر میں قریب mining construction سے ہمیں کچھ order آنے والے ہیں rail and metro سے ہم تھوڑا بہت order لے لیں گے اور defense کی کچھ orders ہمارے آنے کی امید ہے in fact آپ کی سب سے زیادہ یا سب سے سب سے مضبوط exposure rail and metro site پر ہی ہے اب کچھ execution میں delay ہوگا کیونکہ سرکار نے ان کو hold back کیا ہوا ہے یہ کیا top end ہوتے ہوئے دکھائی دیں گے اگلے وطورش میں کیا وہیں سے سب سے زیادہ آپ کی رفتار آتی دکھائی دے گی پھر نہیں دیکھئے اس میں دو پہلوں ہیں پہلا تو جو order ہمارے پاس ہیں جو execution ہم کر رہے ہیں اس میں سرکار کی طرف سے کوئی بھی روک ٹوک نہیں ہے یا کسی بھی metro corporation یا railway board کی طرف سے کوئی بھی روک ٹوک نہیں ہے تو ابھی ہم جو order execute کر رہے ہیں وہ ہے آپ کا rail grinding machine جو کی ہم 10 train set ہم فروری تک complete کر دیں گے order کو memo کا جو order تھا وہ ہم نے already October میں complete کر دیا ہے وندے بھارت sleeper train جو 10 set کام order execute کر رہے ہیں ICF کے ساتھ میں اس کا پہلا proto بھی ہم March میں امید ہے کہ ہم لے کے آئیں گے جہاں تک metro کے order ہیں آج کی ریٹ میں ہم جو execute کر رہے ہیں وہ ہے آپ کا مومبئی metro line to line seven جس میں کی already قریب 40 ریک ہم supply کر چکے ہیں total 96 ریک کا یہ order ہے اور مجھے امید ہے کہ اگلے 2 سے 2,5 سال کے اندر میں یہ بھی order ہم complete کر دیں گے bangalore metro کا حال فلال ہم نے اگست کے مہینے میں ایک order contract sign کیا ہے یہ 318 car کا order ہے قریب 3173 کروڑ کا اس کا execution جو ہے یہ شروع ہوگا چوبیس پچیس سے جب ہمیں پہلا proto دینا ہے in fact اس میں 96 ہفتے میں ہمیں پہلا proto دینا ہے جو کہ ہم کوشش کر رہے ہیں کی اسی ہفتے میں دے دیں تو اس فار اس execution is concerned کوئی بھی کہیں پہ بھی کوئی اڑچن نہیں ہے جہاں تک orders کا نئے orders کا سوال ہے اس میں دو ایسے tender جو کی مجھے امید تھی کہ اس سال میں وہ finalize ہو جائے گا ان کو ابھی تھوڑا سا extend کر دیا گیا ہے bit submission اس میں سے ایک ہے چنہی metro جو جائی کا funded ہے اور دوسرا جو ہے آپ کا Mumbai line 6 جس کو کی discharge کر کے اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ line 4 اور line 6 ایک ساتھ قریب 340 car کا ایک ساتھ tender آئے گا تو یہ سارے جو یہ دونوں جو order ہیں اور بھی کئی metro کے order ہیں پٹنا metro وغیرہ یہ مجھے امید ہے کہ 24-25 میں یہ finalize ہو جائیں گے آپ کا زیادہ revenue rail سے آتا ہے لیکن defense میں بھی آپ لوگ کافی کام کریں defense orders کا بھی آپ نے ذکر کیا تھا تو آنے والے سال میں کیا overall defense rail portfolio 50-55% کے اوپر نکلے گا اور defense میں کس طرح کا کام آپ لوگوں کے ہاتھ آ رہا ہے اس میں سب سے پہلے تو جو ہے میں یہ بتانا چاہوں گا کہ ہمارا جو sales revenue ہے پچھلے سال mining construction سے سب سے زیادہ تھا 50% 27% rail سے تھا 23% defense سے تھا اس سال مجھے امید ہے کہ 45% mining construction سے آئے گا rail metro اور defense سے دونوں ملا کے قریب 55% آئے گا اگلے 2-3 سال کے اندر میں جو ہمیں traction دیکھ رہا ہے rail metro میں اور defense میں تو یہ دونوں ملا کے 60-65% کا revenue ان دونوں vertical سے آئے گا mining میں اس کے بعد بھی قریب 35% کا revenue contribution رہے گا but as a single vertical اگر میں دیکھوں تو mining vertical ہم کو اگلے 2-3 سال میں بھی جو سب سے زیادہ revenue ہے in absolute terms وہ دیتا رہے گا جہاں تک defense کا سوال ہے defense میں دیکھیں ہماری جو core competence ہے وہ ہے high mobility vehicle bridging systems armoring اور اب جو ہے engines میں بھی ہماری core capability develop ہو گئی ہے تو ہمیں جو orders آگے بھی آئیں گے وہ basically آپ کے land systems کے آئیں گے جو کی platforms ہیں آپ کے for missile systems یا پھر strategic forces command اس کے علاوہ جو ہے جو breathing systems کے further order آنے کی امید ہے اس کے علاوہ جتنے mine clearing equipment ہیں mine clearing equipment ان کے ہمیں orders آنے کی امید ہے already کافی advanced stages میں باتچید چل رہی ہے اور اس کے ساتھ ہی ابھی سرکار کافی سارے نئے combat vehicles کا لے کے آ رہی ہے آگے جا کے requirement ہے اس میں بھی ہم کوشش کریں گے کہ ہم جو ہے اس میں participate کر سکے اپنی capability develop کر سکے تو defense portfolio اور مضبوط ہوتا دکھائے دے گا اچھا mining کو لے کر آپ نے کہا یہاں سے revenue contribution اچھا رہا ہے اور مضبوط رہے گا کیا یہ export کی طرف سے بھی revenue flow اچھا خاص آ رہا ہے آپ کا mining and construction سائٹ پر جی بلکل export کی طرف سے بھی آ رہا ہے کیونکہ export میں ہم جو بھی کر رہے ہیں قریب 95% سے لے کے 100% mining کا contribution رہا ہے اس کے علاوہ coal india کا آپ دیکھیں گے اور coal production اگر آپ دیکھیں گے تو اس سال میں already 1 billion ton کا coal production بھارت achieve کرنے والا ہے جس میں سے coal india کا contribution قریب 78% رہے گا اور اگر ہم آگے جا کے دیکھیں اگلے 2 سے 3 سال کے اندر میں 1.5 billion ton جو ہماری coal requirement ہے یہ 100% indigenous coal production سے کرنے کی امید ہے اور اس کے لئے high end equipment کی ضرورت ہے اور BML جو ہے ہم ہر طرح کے high end equipment جو mining equipment ہے چاہے bulldozers ہیں چاہے motor graders چاہے BML ایک ماتر PSU ہے جو heavy earth moving equipment میں موجود ہے اور جو سرکار کا aspiration ہے high end mining equipment also تو مجھے پوری امید ہے کہ mining بھی ہمارا grow کرتا رہے گا but rate of growth جو ہے وہ rail metro and defense میں mining سے کہیں زیادہ رہے گا اچھا میرا آخری سوال سر آپ کے لئے second quarter میں ہم نے دیکھا margins میں اچھے خاصی وردھی دیکھنے کو ملی ہے کیا یہ سلسلہ آگے برقرار رہے گا اور کیا فیکٹر ہے جو آپ کو edge دے رہا دیکھئے ایک تو ہمارا second quarter پہلے quarter بڑھتا ہے جب ریونیو بڑھتا ہے تو ہمارے باقی parameters بھی اپنے آپ بڑھتے ہیں اگر ہم دیکھیں first اور second quarter کے بیچ میں ریونیو میں 14 پر بڑھتری رہی اسی وجہ سے PBT PAT EBITDA یہ ساری چیزے زیادہ ہوئی جو کچھ factors ہیں جو کی بیسکلی جس کے قارن سے margins میں بڑھتری آئی اس میں ایک بہت بڑا کارن تھا material consumption قریب 8 پرتیشت نیچے گیا ہماری inventory قریب 6 پرتیشت نیچے گئی ہمارا جو employee compensation ہے as a percentage وہ 2 پرتیشت نیچے گیا ہماری جو trade receivables ہے وہ 6 پرتیشت نیچے گئی اس کے ساتھ جو product mix ہمارا تھا rail grinding machine اور export کا اس وجہ سے margin ہماری better ہوئی ہے اور آگے بھی جا کے ہمارے جو product mix ہے اس کے اندر میں ایکسپورٹ کا کافی بڑی سنخیہ میں رہے گا mining کے اندر میں اور rail grinding machine ابھی ہمیں چار train سے ڈور دینے ہے اس کے علاوہ جو آگے ڈیفنس کا order ہم execute کریں گے تو یہ کل ملاکے جو ہے مجھے امید ہے کہ ابتہ ہم نے پچھلے سال 9.3% کے لگ بگ کیا تھا دبل ڈیجٹ میں تو اس میں فردر 200 basis point کی امید مجھے دکھ رہی ہے بہت بہت شکریہ روی سب ہمارے سمیں نکالنے کے لئے اور آنے والے quarters کے لئے بھی all the very best